رتلام کے آلوٹ میں کسانوں کو خاد کے لیے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو یوریا خاد کے لیے پریشان ہوتا دیکھ ویدھائک منوچ چاولا خاد گودام پہنچے جہاں انہوں نے خود ہی گودام کا شٹر کھول دیا اور کسانوں کو خاد لے جانے کے لیے کہہ دیا کسان خاد گودام کے اندر گھس کر یوریا خاد کی بوریوں کو باہر لے کر آئے اس دوران ویدھائک نے تیکھے انداز میں ادھکاریوں کو فٹکار بھی لگائی وہیں اس موقع پر ویدھائک نے خاد نہ ملنے پر شیورا سرکار پر جم کر نشانہ ساتھ آئے آلوٹ میں کسان دو دن سے گودام کے باہر لمبی لمبی لائن لگا کر خاد کے لیے اپنی باری کا انتجار کر رہے تھے یوریا گودام میں لگا ڈیجیٹل سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے کسانوں کو خاد نہیں مل پا رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے آلوٹ ویدھائک منوچ چاولہ خاد گودام پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے کسانوں کی بات سنی اور تیکھے تیور رکھتے ہوئے گودام کا شٹر کھول دیا شٹر کھولتے ہی کسانوں نے خاد کی بوریاں اٹھانی شروع کر دی کسانوں نے گودام کے باہر پرانگر میں سبھی خاد کی بوریاں رکھ دی ویدھائک منوچ چاولہ نے ادھکاریوں کو بلایا اور لطار لگاتے ہوئے انہیں کسانوں کو ڈیجیٹل اگوٹے کی بجائے پاوتی پر خاد دینے کے آدیش دیئے اس کے بعد ادھکاریوں نے ٹوکن دیا اور کسانوں کو خاد دینا شروع کر دیا اس موقع پر ویدھائک نے کہا شیورات سنگھ چوہان کی سرکار کسانوں کو خاد دینے میں بھی فل رہی ہے یہاں تک کی کسانوں کو ٹرانس فارمر بھی نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے کھیتوں میں پانی بھی نہیں مل پا رہا ہے اور اب خاد کے لیے کسانوں کو دن دن بھر پریشان ہونا پڑ رہا ہے ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بھاجپا کی بھرشت سرکار میں کسان خاد کے لیے لائنوں میں لگے ہیں لیکن خاد نہیں مل پا رہا ہے باجار میں خاد کی بھرپور کالا باجاری کی جا رہی ہے مل پا رہا ہے مل پا رہا ہے مل پا رہا ہے مل پا رہا ہے مل مل وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز